وَلَقَدْ يَسْتَرْنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل صدر اترام سورہ روم کا آج ہمارا آخری سیشن ہے آیت نمبر باون سے لے کر آیت نمبر ساٹھ تک ہم نے اس کی آیات مبارکہ پڑھنی ہیں تو یہ سورت چونکہ مکی ہے اور اس کے سارے مضامین مکی ہیں اور اس کے سب سے پہلے جو مخاطب ہیں وہ اہل مکہ ہیں آقا دو جہان علیہ السلام پر جب قرآن مجید کا نزول ہو رہا تھا تو پہلا خطاب یقیناً اہل مکہ کو تھا اور ان کا جو مزاج تھا وہ کافرانہ بھی تھا مشرکانہ بھی تھا اور ایک بڑا سرمایہ دارانہ جو ذہنیت ہے اس کا عقاس تھا آقا دو جہان علیہ السلام نے ہر ممکن کوشش سے ان کو دعوت تبلیغ دی لیکن اللہ نے کامیابی بھی عطا فرمائی اس کے ساتھ مشکلات بھی تھیں تو یہاں آج کی پہلی آیت مبارکہ سے ان کے ایک مائنڈ سیٹ کو بیان کیا جا رہا ہے کہ معبوب یہ تو اپنے اکل اور شعور سے کام نہ لے لے کہ اس حد کو پہنچ گئے ہیں کہ گویا کہ یہ مردے ہو چکے ہیں کہ مردہ جو ہے وہ نہ تو ہدایت پا سکتا ہے اور ہدایت پانے کے بعد نہ ہی وہ کوئی عمل کر سکتا ہے اور معبوب آپ کے یہ جو مخاطب ہیں یہ بھی اپنے فکر اور اپنے عمل کے اعتبار سے جو ہیں وہ مردے ہو چکے ہیں یہاں پھر آیت پڑھتے ہیں تو ایک بڑا ٹپیکل مسئلہ ہے امت مسلمہ میں کہ قبر کے اندر جو مردے ہیں وہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے کیونکہ اس آیت مبارکہ میں کفار کو مردوں سے تشبیح دی گئی ہے پہلے ترجمہ پھر اس کے اوپر موقف اور دو احادیث مبارکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَا فَاکَمَنَا پس اِنَّكَ اے حبیبِ مکرم بے شک آپ لا تُسْمِعُ نہیں سنا سکتے الموتا مردوں کو تو یہاں بنیادی بات تو یہ ہے کہ یہاں جو نفی ہے وہ سننے کی نہیں ہے بلکہ سنانے کی نفی ہے اے حبیب آپ سنا نہیں سکتے مردوں کو اس سے اہل سنت کا موقف چودہ صدیوں میں یہ ہے کہ مرد اللہ کی طاقت سے سن سکتے ہیں اور اس کے اوپر بڑی وضعہ حدیث مبارکہ موجود ہیں دو احادیث ذہا آپ ذہن میں نوٹ فرمالیں کہ ایک صحیح بخاری کی عدیث ہے تین ازار نو سو چھہتر بڑا مشہور واقعہ ہے کہ غزوِ بدر میں آقے دو جہان علیہ السلام نے وہ جو بدر کے مقتولین تھے کفار ان کو ایک کونے میں پھینکوا دیا تھا اور اس کے اوپر کھڑے ہوکے آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اے مقتولینِ قریش ہم نے تو اللہ کا وعدہ پا لیا ہے جو اللہ نے ہمارے ساتھ کیا تھا کہ تمہیں فتح ملے گی ہمیں تو مل گئی ہے کیا تمہیں بھی وہ وعدہ مل گیا ہے جو اللہ نے تمہارے ساتھ کیا تھا کہ جو اللہ رسول کا منکر ہوگا اس کا انجام ٹھیک نہیں ہوگا کیا تم بھی اپنے انجام کو پہنچ گئے ہو تو اس وقت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا بارگاہ رسالت میں کہ اے آقا آپ ان کو خطاب فرما رہے ہیں تو کیا یہ بھی کوئی سن رہے ہیں تو نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں تم لوگ ان سے زیادہ نہیں سن رہے یہ سن رہے ہیں تو یہاں ہمیں کچھ آدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مردے سنتے ہیں اور دوسری حدیث مبارکہ ہے بڑی عام ہے جو بدر کے مقتولین کے علاوہ عمومی بندہ کے لیے ہے جو قبر کے اندر چلا جاتا ہے یہ بھی آپ نے بارہ آدیث مبارکہ سنی ہے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے ایک آزار تین سو اٹیس آقے دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندے میت کو قبر میں دفن کر کے واپس آ رہے ہوتے ہیں انہو لیسماع کران آلہم وہ جو بندہ ہے قبر والا وہ ان کے جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے کہ اب یہ لوگ واپس جا رہے ہیں تو یہ دو آدیث مبارکہ بڑی قطی اور اپنی سنت کے اعتبار سے بڑی مستاقم ہے کہ مردوں کو اللہ طاقت دے تو وہ اپنی قبر میں سنتے ہیں اور جو بندہ قبر پہ جاتا ہے ظاہر وہ قبر والا اس کا مشاہدہ بھی کرتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ سارے کلیے سو بٹا سو ہے کہ ہر مردہ ہی سنتا ہو لیکن اللہ جس کو طاقت دے وہ سن بھی سکتا ہے اور یہاں جو کفار کو تشبیح دی گئی ہے وہ مردے کے ساتھ اس لیے دی گئی ہے کہ مردہ ہدایت نہیں پا سکتا اب ایک مردے کو بندہ وہاں قبر کی اوپر کھڑے ہو کے جا کے قبر میں کلمہ پڑھاتا رہے اور اس کو کہے نماز بھی پڑھو روزہ بھی رکھو تو اس کا کوئی فائدہ ہے کوئی فائدہ نہیں یہی تشبیح صرف یہاں دی گئی ہے کہ معبوب جن اہل مکہ کو آپ سنا رہے ہیں بات تو جن کو حق کی تھوڑی سی تڑپ اور طلب ہے وہ تو آ گئے ہیں لیکن یہ جو باقی بچ گئے ہیں یہ گویا کے مردے ہیں یہ آپ سے ہدایت اب نہیں پاس سکتے قبر کے اندر نہ ان کے پاس وقت ہے نہ ان کے پاس گنجائش ہے اور نہ ہی یہ عمل کرنے کے اعتبار سے جو ہیں وہ اس قابل ہیں تو فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو وَلَا تُسْمِعُ السُمَّتْ دُعَا اور آپ نہیں سنا سکتے السُمَّا جو بیرے لوگ ہیں ان کو الدُعَاءَ اپنی آواز بیروں کو آپ آواز نہیں سنا سکتے اب دیکھیں بیرہ مومنٹ کر رہا ہوتا ہے آپ اس کے پیچھے ڈھول بھی بجاتے رہے تو اس کو کیا پتہ ہے کہ میرے پیچھے کوئی شور ہو رہا ہے تو جو بیرہ ہے اس کو سنانا اور مردوں کو ہدایت پانا مابوب یہ ایسے ہی ہے جیسے اہلِ مکہ ہدایت نہیں پا رہا ہے گویا کہ یہ مردیں ہیں اِذَا وَلْلَوْ مُدْبِرِين جب وہ پھر جائیں مُدْبِرِين اپنی پیٹ دکھا کر عربی میں جو ہپس ہیں اور پیٹ ہے اس کو عربی میں دوبر کہتے ہیں تو اس کو وربلائز کر کے اس کو پھر ناؤن بنا دیا گیا اور سبجیکٹیو سینس میں جب وہ پھر جائیں مُدْبِرِين پیٹ دکھا کر یعنی جو آپ کے سامنے ایک حق کو قبول نہ کریں پیٹ دکھا کر پرے چلے جائیں مابوب وہ بیروں کی طرح ہیں وہ مردوں کی طرح ہیں وہ سن کے ہدایت نہیں پا سکتے وَمَا أَنْتَ بِحَادِ الْعُمْيِ اَنْدَوْلَالَتِهِمْ وَاوْكَمَنَا اور مَا نَحِن اَنْتَا بِحَادِی بِلْكُلْ بِحِدَایت دینے والے الْعُمْيِ اَنْدَكُو اَنْدَوْلَالَتِهِمْ اس کی گمرائی سے اب ایک اندہ کہیں جا رہا ہے اس کو کتنی ساری انسان ڈیریکشن دے سکتا ہے جب تک اس کو پکڑ کے کہیں اور نہ کر دیا جائے وہ اگر اندہ ہے تو وہ تو کوئے میں گر جائے گا اس لیے ہدایت کے دو مطلب ہیں ایک ہدایت ہے راستہ دکھانا اور ایک ہدایت ہے ہاتھ سے پکڑ کے اس کو دور کر دینا اور منزل پہ پہنچا دینا قرآن ہمیں ہدایت دیتا ہے راستہ دکھانے والی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں ہدایت دیتے ہیں صرف راستہ دکھانے والی اللہ وہ ہدایت دیتا ہے کہ وہ گمراہ کو پکڑ کے سیدھے راستے کے اوپر لے آتا ہے جو اللہ کی شان ہے وہ کسی نبی اور کسی قرآن کی وہ شان نہیں ہے یہاں کس ہدایت کی نفی ہے وما انت بہادی اور آپ ہدایت دینے والے نہیں ہیں اندے کو اس کی گمراہی سے یہ وہ ہدایت ہے جو اللہ کا خاصہ ہے کیونکہ نبی کا کام ہے صرف راستہ دکھا دینا قرآن کا بھی کام ہے صرف راستہ دکھا دینا ہاتھ سے پکڑ کے کوئے سے گرتے ہوئے دور کر دینا یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے یہ جو اللہ ہدایت دے سکتا ہے یہ اس کی نفی ہے معبوب آپ نہیں دے سکتے کیونکہ آقے دو جہان تحیت و سنا اندر سے بڑے دکھ ہی ہوتے تھے ظاہر ہے اتنا مشن تھا اسلام کا اور اللہ کا حکم تھا تو جب یہ لوگ نہیں سنتے تھے تو نبی پاستہ السلام بڑے پریشان ہوتے تھے اللہ تسلی دے رہا ہے ان تسمیو معبوب آپ کن کو سنا سکتے ہیں ان نہیں تسمیو آپ سنا سکتے اللہ مگر صرف ان کو مئن یو منو جو ایمان لاتا ہے ریالائز کرتا ہے بے آئی آتنا ہماری آیتوں کو ہماری نشانیوں کو فہم مسلمون اور پھر وہی ہیں جو سبمٹ کرنے والے ہوتے ہیں اپنے سر کو وہ جھکا دینے والے ہوتے ہیں معبوب وہی سن سکتے ہیں وہ کون ہیں وہ صدیق عمر ہیں عثمان علی ہیں وہ بلال ہیں وہ یہ تپتی ریت پہ عذاب جیلنے والے لوگ ہیں ان کی فطرت کے اندر اللہ نے اسلام رکھا ہے اب یہ صورت چونکہ مکی ہے اور اس کے اندر اقلی دلائل ہیں کہ اللہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھائے گا اللہ تو کیسے اٹھائے گا اللہ فرما رہے ہیں مرنے کے بعد اٹھنا سمجھ نہیں آرہا تو ذرا ماں کے پیٹ سے لے کر قبر میں آنے تاکہ اپنی پوری کہانی دیکھو تم تھے کیسے تم تو کسی قابل نہیں تھے میں نے تمہیں اتنی طاقت دے دی لہذا میں مرنے کے بعد بھی تمہیں اٹھاؤں گا ترجمہ آپ تھوڑا کرتے جائیں گے تو ہم یہ چند آیات جو ہیں یہ پوری کر لیتے ہیں جس نے تمہیں پیدا کیا کمزوری سے تم کہتے ہو مرنے کے بعد میں نہیں اٹھا سکتا تو تمہیں تو کمزوری سے پیدا کیا تم تھے ہی کچھ نہیں تم عالمِ ارواہ میں تھے باپ کی پشت میں تھے ماں کے رحم میں تھے تمہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تم ہو کیا تمہیں تو ایک سیکنڈ کے لیے مومنٹ نہیں کر سکتے تھے میری قدرت کے بغیر ماں کے پیٹ سے باہر نہیں آ سکتے تھے دیکھیں نا رب کا نظام ماں کے پیٹ میں پانی کی تھیلی میں بچہ پرورش پاتا ہے لیکن وہی پانی کی تھیلی جو اور اس کا پانی ہے وہ بچے کی پیدائش میں اگر اس کے ناک مو کان میں چلا جائے تو ہفتوں اس کی ٹریٹمنٹ پر لگتے ہیں کہ بچے کے اندر پانی چلا گیا تھا ایک لمحے سے پہلے وہ پرورش پا رہا ہے اس پانی میں اور ایک لمحے کے بعد وہ پانی اس کے لیے وابال جان بن گیا ہے من دو فن اللہ وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا ہے سم جعل من بعد دو فن قوہ سم دین جعل اس نے دی من بعد دو فن کمزوری کے بعد قوہ پھر تمہیں قوت دی قوت پھر کیسی جوان ہے پہاڑوں پر چھلانگیں لگاتا ہے لیکن بوڑا ہو گیا ہے تو اس وقت کی یاد آتی ہے کہ دیکھو میں بیس سال کا تھا تو یہ ہوتا تھا تو تمہیں کمزوری کے بعد قوت دے دی لیکن یہ قوت بھی پھر صدا بعد نہیں سم جعل من بعد قوت دو فا سم پھر جعل اس نے دی من بعد قوہ قوہ کے بعد زوفا پھر ضعیفی دے دی پھر بڑھاپا دے دیا پھر کھونڈی کے بغیر سارے کے بغیر چیئر کے بغیر انسان مومنٹ نہیں کر سکتا ایک پچھر بڑی پیاری فیس بوک پہ پیچھے جنہوں لگی تھی کہ چھوٹا بچہ اور اسی سال کا ایک آدمی دونوں اپنی سروائیو کرنے میں بلکل سیم ہے چھوٹا بچہ بھی واکر کے بغیر سارے نہیں چل سکتا اور ایک انتہائی اولڈ مین بھی واکر کے سارے نہیں چل سکتا وہ بھی کیلے کی جیسی نرم غذا پہ پہ گزارا کرتا تھا یہ بزرگ آدمی بھی اپنی اسی خوراک نرم پہ گزارا کرتا ہے تو یہ پہلے جناب کمزوری پھر قوت قوت کے بعد پھر کمزوری وشیبہ بڑھاپہ پھر اللہ فرما رہا ہے اس کمزوری کے بعد تمہیں بڑھاپہ میں دے دیتا ہوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھاپے سے ہمیشہ پناہ مانگی ہے آپ ہمیشہ اپنی دعا میں یہ لفظ اللہ کے حضور پیش کیا کرتے تھے اللہم اینی آوزو بیکا من ان اردہ الہ ارز لیل عمر اللہ میں عمر کے انتہائی کمزوری کی آلت میں پہنچ جاؤں مجھے اپنی پناہ آتا فرما دی وَيَخْلُكُمَا يَشَا وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ اور وہ علم والا ہے اور یہ بات کر کے اللہ کیا بتلا رہا ہے اللہ یہ بتلا رہا ہے کہ تم مرنے کے بعد کی زندگی کے منکر ہو تو دیکھو میں نے تمہیں کتنی کمزوریوں کے بعد طاقتیں طاقتوں کے بعد کمزوریاں دی ہیں تمہارے سٹرکچر میں اتنی تبدیلی میں لے کے آیا ہوں تو مرنے کے بعد تمہیں میں کیوں نہیں زندہ کر سکتا سنو مرنے کے بعد تم زندہ ہو جاؤ گے اور تمہاری لینے بنی ہوگی ایک طرف مجرم اور ایک طرف وہ لوگ جن کو اللہ نے ایمان اطاف فرمایا تھا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَ وَاوْ کَمَانَا اور یومَ جس دن تَقُومُ قائم ہوگی السَّاعَ تو السَّاعَ بنیادی طور پر اس گھڑی کو بھی کہتے ہیں جو ہماری وال واج ہے اور ساہہ اس کے اندر سیکنڈ والی اس کو بھی کہتے ہیں سوئی کو منٹ والی کو بھی گھنٹے کو بھی عربی میں ساہہ کہتے ہیں تو یہ قیامت کو بھی اپنے ٹائم اور سڈن ہونے کے اعتبار سے ایک گھڑی کہا گیا ہے جس دن قائم ہوگی السَّاعَ وہ گھڑی یعنی قیامت کی یک سے مو قسم کھائیں گے المجرمونہ مجرم لوگ کیا قسمیں کھائیں گے جیسے پکڑا جائے نا کوئی آدمی وارڈن پکڑ لے گاڑی پہ موٹسیکل پہ وہ قسمیں کھاتا ہے بس آئندہ نہیں ہوگا تو مَا لَبِسُو غَيْرَسَاعَ مجرم کہیں گے قسمیں کھا کہ اللہ مَا لَبِسُو نہیں رہے وہ غیر اصاع ایک گھڑی سے زیادہ وہ دنیا میں رہے ہی نہیں ہیں عمریں گزاریوں بھی ساٹھ سال ستر سال اسی سال نافرمانی میں سو سو سال لیکن وہ کہیں گے اللہ ہم تو ایک گھڑی سے زیادہ دنیا میں رہے ہی نہ پتا چلا یہ دنیا اس دنیا کے مقابلے میں صرف ایک گھڑی ہے قیامت کا دن کتنے سالوں کا ہوگا ہے پچاس ہزار سالوں کا ایک دن ہے قیامت کا اور یہ ہماری نظام پورا تو اس کے سامنے صرف ایک سیکنڈ بند رہا ہے قَذَلَكَ قَانُوا يُعْفَقُونَ اسی طرح وہ تھے يُعْفَقُونَ اندے ہوتے جاتے اندے پڑے ہوتے اپنی اس دنیا کی زندگی میں لیکن دوسرا گروہ کونسا ہوگا اہل ایمان کا وَقَالَ الَّذِينَ وَاوْ کَمَانَا اور کَالَا کہیں گے اللَّذِينَ اور ایمان دیا گیا دنیا میں وہ کیا کہیں گے لَقَدْ لَبِسْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ الَا يُعْمِ الْبَاسِ لَقَدْ بِلَا شُبَى يَقِينًا لَبِسْتُمْ تم رہے ہو فِي كِتَابِ اللَّهِ اللہ کی کتاب کے مطابق الَا يُعْمِ الْبَاسِ یہ جو دوبارہ تمہارا جی اٹھنے کا دن ہے اس دن تک تم دنیا میں رہے ہو ایک گھڑی نہیں رہے ہو تم تو ایک لمبہ عرصہ وہاں گزار کے آئے ہو فَحَازَ يَوْمُ الْبَاسِ یہ ہے وہ دن جب تم دوبارہ جی اٹھو گے وَلَا كِنَّكُمْ كُنْ تُمْ لَا تَعْلَمُونَ پاسٹ پرفیکٹ کانٹینیو ٹینس سے کر کیا گیا ہے وَلَا كِنَّكُمْ لیکن تم کون تھے دنیا میں رہ کر كُنْ تُمْ لَا تَعْلَمُونَ تم بالکل نہیں جانا کرتے تھے اس بات کو لمحے لمحے پہ اللہ کی قدرت اور اس دن کا تمہیں بتایا گیا تھا لیکن تم جاننے کی بالکل کوشش نہیں کیا کرتے تھے فَيَوْمَ اِذِنْ لَوْا اب آگیا ہے وہ دن لَا يَنْفَعُ الْلَّذِينَ ظَلَمُونَ نہیں نفع دے گی ان لوگوں کو ظَلَمُونَ جنہوں نے ظلم کیا کیا چیز نفع نہیں دے گی مَا زِرَةُ هُم بڑا اردو کا لفظ ہے ان کی جو معذرت ہے اللہ کے ہاں اس دن یہ قابل قبول نہیں ہوگی پتا چلا جو اردو کا لفظ ہم معذرت بولتے ہیں وہ بیسکلی عربی زبان کا لفظ ہے وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ اور معذرت بھی قبول نہیں ہوگی اور ایسے بھی نہیں ہوگا کہ کچھ لے دے کے راضی ہو جائے وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ اور نہ ان سے راضی کرنا چاہا جائے گا ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ فرمائے گا تھوڑی سی پلنٹی دے دو تو ٹھیک ہے تم آگے چلے جاؤ نہیں بلکل ختم اب یہ اس صورت کی بلکل اختتامی کرکس ہے جو اللہ فرما رہا ہے اپنے حبیب کریم کے لئے وَلَكَدْ دُرَبْنَا لِلنَّاسِ وَاوْ کَمَنَا اور لَامْ کَمَنَا بِلَا شُبَا قَدْ کَمَنَا یقیناً تے کی بِلَا شُبَا یقیناً دُرَبْنَا ہم بیان کرتے ہیں ہم نے بیان کی ہیں لِلنَّاسِ لوگوں کے لئے فِی حَازَ الْقُرْآنِ اس قرآن کے اندر مِنْ قُلِّ مَسَلْ ہر قسم کی مثالیں ہم نے قرآن کے اندر رکھی ہیں کوئی انپڑ ہے تو وہ بھی سبق سیکھ لے کوئی بہت بڑا انٹلیکچول اور فلسفی ہے وہ بھی ان مثالوں سے سیکھ لے ہم نے تو مچھل سے لے کر ہاتھی تک کی مثالیں دے دیں وَلَا اِن جَتَهُمْ بِعَایَا یہ بالکل آخری آخری آپ باتیں ہیں جو اللہ اپنے حبیب کریم کو فرما رہا ہے مَعبوب آپ آسمان سے تارے بھی توڑ کے لے آئیں ان کے لئے تو یہ آپ کے پاس ہدایت پا کر آنے والے نہیں ہیں ابو جال نے ابو جالی رہنا ہے ابو لہب نے ابو لہبی رہنا ہے مَعبوب آپ پہاڑوں کو سرکا دیں جو بھی کر دیں یہ ہدایت پانے والے نہیں وَلَا اِن جَتَهُمْ وَاوْ كَمَنَ أَوْرْ لَا اِن اَگَرْ جَتَهُمْ آپ ان کے پاس لائیں بے آیا کوئی نشانی عربی میں موجزہ کے لئے قرآن مجید نے آیا کا لفظ استعمال کیا ہے پورے قرآن میں جس کو ہم انبیاء کا موجزہ کہتے ہیں اس کے لئے موجزے کا کوئی لفظ پورے قرآن میں نہیں اس کے لئے کیا لفظ ہے آیا مَعبوب یہ جو آیات ہیں یہ تو ہم نے سالے کو بھی دی تھی ہم نے نو کو بھی دی تھی ہم نے عیسیٰ کو بھی دی تھی موسیٰ کو بھی دی تھی ابراہیم کو بھی دی تھی اسماعیل کو بھی دی تھی یہ نشانیوں پہ لانے والے نہیں بے آیا آپ ان کے پاس کو بڑی نشانی بھی لے آئیں تو بہلا یہ کیا کہیں گے لَيَكُولَنَّ تو ضرور کہیں گے اللَّذِينَ جِنْهُنَهِ قَفَرُ کفر کیا کیا کہیں گے اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُبْتِلُونَ اِنْ کے اَنْتُمْ تُمْ اِلَّا مُبْتِلُونَ صرف جھوٹ بناتے تم نہیں کرتے ہو مگر صرف جھوٹ اور باطل باتیں کرتے ہو محبوب آپ کے بڑے بڑے موجزات دیکھ کے بھی یہ آپ کو کہیں گے کہ تم تم عز اللہ ماز اللہ باطل کے نمائندہ ہو اے محمد تم حق کے نمائندہ نہیں ہو اللہ فرمارے ہیں محبوب تسلی رکھیں کذالکہ اسی طرح یتباؤ یتباؤ ہوتا ہے تباعت سے آپ نے کتابوں کے اوپر لکھا ہوگا مطبع اور مطبوع تو تباہ ہونا پوری کتاب پبلش ہو کے اس کی باقیدہ بائننگ ہو کے آگے چلے جانا یہ پورے کا پورا نظام تیار ہونا ہے کذالکہ ایسی طرح یتباؤ اللہ مور لگا دیتا ہے بائنڈنگ کر دیتا ہے اَلَا قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ان کے دلوں کو اور ان کے دلوں پر مور لگا دیتا ہے لَا يَعْلَمُونَ جو علم نہیں رکھتے اے یہ مکی صورتوں کا وہ حکم ہے جو آخری آیت میں آ رہا ہے میں آپ کو بارہا یہ عرض کرتا رہتا ہوں مکی صورتوں میں نماز نہیں ہے مکی صورتوں میں روزہ نہیں ہے حج نہیں ہے زکاة نہیں ہے نکاہ نہیں ہے طلاق نہیں ہے ان میں اقائد کی اصلاح ہے فکری اصلاح ہے اللہ اپنے حبیب کریم کو آخری آیت میں فرما رہا ہے فَسْبِر اے حبیبِ مکرم اللہ کا وعدہ سچا ہے کیونکہ پتہ ہوتا کیا ہے انسان کبھی کبھی کسی جھوٹے بندے کے پاس بھی پندرہ دن بیٹھے نا بندہ خود کوئی غلط سمجھنے لگ جاتا ہے نبی کی تو یہ شان نہیں لیکن مثال کے لیے جھوٹوں میں بیٹھ کر بندہ کہتا ہے یار پتہ نہیں میں جو کہہ رہا ہوں اسی میں نہ کوئی ڈاؤٹ ہو اللہ فرما رہا ہے مابو فَسْوِر صبر کرتے رہیے اِنَّا مابو بھی یقین جانئے وَعْدَ اللَّهِ حَق اللہ کا وعدہ سچا ہے اللہ کا وعدہ وہی ہے جو آپ لے کے چل رہے ہیں توحید کا وعدہ رسالت کا وعدہ ایمان بالآخرت کا وعدہ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوْقِنُونَ وَا اُکَمَنَا اور لَا نَا يَسْتَخِفَّنَّكَ کبھی بھی آپ کو وہ برداشت نہ کرنے بلکل آپ کو تکلیف نہ دے سکیں گے حلقہ نہیں لے سکیں گے آپ کو مات نہیں کر سکیں گے آپ کو مغلوب نہیں کر سکیں گے اللہ ذینہ جو لوگ لا يُوْقِنُونَ جو یقین نہیں رکھ رہے اب اللہ رسول پہ یہ معبوب آپ کو کسی قسم کا بھی مغلوب نہیں کر سکیں گے ماذا اللہ شکست نہیں دے سکیں گے فاتح معبوب آپ ہی رہیں گے تو یہ الحمدللہ سورہ مبارکہ تھی یہ سورہ روم اس کی ساٹھ آیات تھی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ حسنتا وکنازاب النار ربنا غفر لنا ولی اخواننا اللذین سبکونا بالایمان الہوالالمین جتنے مسلمان بھائی دوست باپ بزرگ ہمارے درس میں شریک ہوتے ہیں آج ہوئے ہیں الہوالالمین ان سب کو عجر عظیم اتا فرما سب کو عجر عظیم اتا فرما